موسیقی ناظرین پروگرام کلچرل شاک کے ساتھ راشد حسن حاضر ہے اور سلام ارز کرتا ہے پروگرام کو سلسلہ ہمارا جاری ہے ہمارے پروگرام جو ہم نے شروع کیے تھوڑا سا منٹل ایلنس پر وہ لوگوں نے پسند کی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا کانٹینیو کیا اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے میں ہوگا پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا میٹا فیزکس پر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اور ایکسپرٹ ڈاکٹر آئی شیلی ہمیں ابھی ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں لائسنسٹ ہیپنوٹسٹ ہیں اور میٹا فیزکس میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا یونیورسٹی آف سیڈونا ایریزونا سے آج کا ہمارا موضوع ہے پیرا سیکالوجی یہ موضوع ڈیل کرتا ہے کہ انسان کو غیر معمولی چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں ہمارے معاشرے میں اسے جنوبھوتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے مختلف معالج وہاں موجود ہیں جو مختلف طریقوں سے اس کا علاج کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں یہ ہم آج جسکس کریں گے ویلکم ڈاکٹر آشا ایلی آج کلچل شاک میں تو پہلے اچھا تھوڑا سا ہمیں یہ ایکسپلین کر دیجئے کہ جو آپ کی قولیفیکیشن ہے یہ کہاں سے حاصل کیا آپ نے ایکچھلی میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے میٹا فیزیکل سائنسز میں سو ایک ایک ہی انورسٹری ہے پورے ورل کے اندر ویسے تو میں نے امبیئے کیا آیا ہے پرسٹر انورسٹری پاکستان سے پھر اس کے ورن میں بچلر کیا پھر میں نے جیسے ہی یہاں پہ میں کینیڈا کے اندر لینڈ کیا تو مجھے درست تھا کہ میں کوئی ایسی فیلڈ ہو جو میرا مشن تھا کہ میں مائنٹ سائنس کے اندر کچھ کرنا چاہتی ہوں سو میں نے رسرچ کیا تو اس کے اوپر سہیڈونا ایریزونا کے اندر میٹا فیزیکل انورسٹری ہے جو دکٹر پاول مانسٹر پاول اس کو چلا رہے ہیں اور وہ سب سے پرانی اس ورلڈ کے اندر انورسٹری ہے اور اس کو اقلی اندر کاتا پاول پاول اندرسلے پاول سے زیارہ پاول میں اپرے بچلر کیا پھر منزٹر کا دپی ماہن سے پھر بھی میں اکر ورن پاول کانسلário پن meva اس نورسٹی کے اندر نہ تو صرف psychology, parapsychology, philosophy ہر قسم کی انویزیبل ستڈی ہے جو چل رہا ہے لائف کے اندر وہ اس کے اپر پورا ایک کرکولم ہے جو وہ دیتے ہیں پھر اس کے بارے دوٹوریٹ کیا میں نے اپنے متافیسیکل سائنسیز کے اوپر اس کے بعد میں نے رسرچ کے بعد ایک پیشل پرگرام میں بھی باتایا تھا پیشل تیرپی بنائی اس کا نام تھا لتتی سی پی تیرپی لائف ترانسوارمیشن ڈرانسوڈنٹل چاننلنگ پرسسس سو دیسی بائی قولیفکیشن اور میں یہاں پہ کانیڈا کے اندر اپنی ایک کوپریشن ہے سامن ہون تیرپی اس کے تھو میں لوگوں کو سیشن دیتی ہوں اور یہ جو پرگرام جو ہے سپیشل میں جو لے کیا آرہی ہوں اور سکورس بک ہے جو پبلش ہوگا میرا وہ میں دیتی ہوں سرٹیفکیشن پرگرام سو اس طرح کر کے میں اپنی کمپنی چلاری اس کے علاوہ میں انٹرپنور ہوں بزنیس انٹرپنور میری دوسری کمپنی ہے ریدیکس بزنیس گروپ اس کے اوپر میں دو تین ڈیلز اب میری سٹارٹ ہونے ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس طرح کر کے ہم لوگ پروگرام کرے پھر میری نون پروفیٹ اگنیزیشن بھی ہے تو اب یہ کہ سپیشل میں کوئی دکٹر میڈیکل دکٹر نہیں ہوں میں ایک دکٹرٹ کیا ہوا ہے وہ ہے پیرا سائکولوجی سو پیرا سائکولوجی کیا ہے جس کے پر میں نے ماسٹر کیا بقاعدہ اور تھیسیز لکھیں بقاعدہ ہماری تھیسیز جو سپیشل ہوتا ہے جو ایزا بک آپ نے لکھنی ہوتی ہے جو وہ سپٹ کرتے ہیں آپ نے اپنی اون رائٹنگ میں لکھنا ہوتا ہے اب وہ تھیسیز پیرا سائکولوجی کا جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سی ایکسپلین کروں گی یہ فیلڈ ہے تین اس کے حصوں میں لائکہ کارنٹس کے کٹرگری میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کو فرسٹ جو نا ٹیلی پیتھی کہ آپ ٹیلی پیتھی کر رہے ہیں میں مائنڈ ٹو مائنڈ ٹاک کر رہے ہیں جو عمومن ہم لوگ عام بندے انڈیریکٹلی سب کر رہے ہوتے ہیں ایک فنومنا ہے ٹیلی پیتھی سیکنڈ جو ہے کھلورانس کہ آپ کوئی چیزیں پرڈک کرتے ہیں جس طرح آپ کوئی لوگوں کو سائنڈ پرڈک کر کے لوگوں کے فیوچر کا یا پاسٹ کا حال دیکھ سکتے ہیں اور مخلی قسم کی ٹیرو کارڈ ڈیوز کر کے مخلی قسم کی اسٹرولجر جو ہیں وہ اس طرح کر کے تھرڈ جو ہے فنومنا وہ جو ہے وہ ہے پری کونیشن اب وہ جو ہے آپ پاسٹ اور فرکنسی کے تھروں لوگوں کو سکین کر کے جسا میں کرتی ہوں کہ اس کے تھروں آپ لوگوں کے پرڈکشن کر سکے اب یہ چارے فنومنا کس بندے کے اندر ہوتے ہیں اس کو سب فنومنا تین مل جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ESP Extra Sensory Perceptions اور یہ بندہ جو ہے نا انڈیگو چال چیلڈرن بچے ہوتے ہیں جو پیدائشی بھی ہوتے ہیں جن کے اندر سہالی ہے تو سلاحی ہوت ہوتی ہے کہ وہ سکس سینس ہوتی ہے ان کے بہت شارپ ہوتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے یہ ایک فیلڈ ہے جس کے اوپر ہم لوگ پوری رسرچ کریں گے آج ہم لوگ سپلین کریں گے آج کل میں سوشل میڈیا پہ کچھ کلپس دیکھ رہا ہوں جس میں بچے ہیں جو کے لیکچر دے رہے جا کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی اسی قسم کے بچے ہیں جو غیرمامولی صلیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور بڑی جلدی وہ سمجھ جاتے ہیں سیاست پر بات کر رہے ہوتے ہیں اخلاقیات پہ اور مارل ویلیوز پہ ہاں وہ دوسر دوک قسم کے ہیں ایک ہے کہ کچھ چیزیں دیکھ لینا انداریک li like invisible stuff دیکھنا ہے کہ پرہاں 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 کیا تو سٹڈی ہے جسے psychology study ہے invisible stuff جسے کی اندر نویس ستم آجاتا ہے موٹیوز آجاتا ہے پرسپشنز آجاتا ہے اور ڈرینز آجاتا ہے پرہاں 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 کیا جو ہوا فیلڈ ہے invisible stuff جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن سائنس اس کو مانتی ہے like mind to mind talk کرنا like کوئی چیزیں پر پاست لائپ دیکھ لینا کچھ وکا ٹلکل کلیر دیکھ لینا 100% بچے جو انا دیکھ سکتے ہیں لیکن جو آپ بچوں کے بات کراو ہے وہ آئرہ انٹیلوجنٹ بھی کہ سکتے ان arbitrہا کہ ان کو آئرہ انٹیلوجنٹ ہے، کچھ این جلدی سیکھ لیتے ہیں کچھ این جلدی جلدی اسپ لیٹے کراوٹ seven کرسکتے ہیں یونک مانائک کی انٹیلجنسی زیادہ ہے کچھ لوگ انٹیلیکچول ہیں انٹیلیکچال جو ہوتے ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی ESP کے اس طرح وہ جو ہے نا ہائے انٹیلیجن بنتے ہیں انٹیلیکچال is like a different کہ آپ کی ایک سکھ سینس زیادہ ہے آپ اس کو یوز کر کے انٹیلیجنسی کے اندر آ رہے ہو تو دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں دو تین قسم کے بچے ہو سکتے ہیں ہر بچے کے اپنے ڈیجول کٹیگریز ہیں ٹریٹس ہیں تو اس کے مطابق ہے اچھا ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کیا تاثر ہوتا ہے ہمارے ہاں جیسا میں انیورسٹی میں کراچی میں گئی تھی میں نے جب لیکچر دیا اپنی سپیشل تھیرپی کے تھو تھیرپی کو جو پریزنٹیشن دی تو اس کے سرور جتنے بھی جیسے لیکچر ختم ہوا تو مجھے بہت سارے بچے انیورسٹی کے وہاں سے آئے ہمارے پاسات بھی یہ چیزیں نظر آرہی ہیں بچوں سے انڈیگو چلڈرن ہیں ان کو کہتے ہیں سپیشل انڈیگو کہ ان کو سکس سنس تیز ہے ان کا تھرڈ آئے تیز ہے تھرڈ آئی کیا چیز ہوتی ہے پینیل گلینڈ ہے جو انسان کے مائنڈ کے سامنے ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تیسری آنگ جو پاکسانی ہم لوگ کہتے ہیں تیسری آنگ اس کی انہائنسمنٹ اس کی انہائنسمنٹ جب زیادہ ہوتی ہے وہ کلیر ہوتا ہے کئی دفعہ کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ پیدایشی ہوتا ہے کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے ہو کے ان کا اقین نہ کیا جائے ان کے اوپر ان کی چیزوں کو یہ مانا نہ جائے کہ وہ نڈیگو ہیں تو ان کو وہ خود سٹاپ ہو جاتا ہے ان کو آٹومیٹکلی تو کئی لوگوں کو میرے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں ان کو میں کھول مللہ ہے کہ ان کو کلین بھی کرتی ہوں اور ان کو کنیکٹ بھی کرتی ان کے اپنے تھرڈ آئی کے ساتھ تو کئی لوگ بلکل بلیو نہیں کرتے ہمارے تو پاکستانی 90% اس چیزوں کو بلیو نہیں کرتے اس لئے جیسے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر کئی لوگوں کو بچاروں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کئی لوگوں کو پیروفل کے پاس لے جاتے ہیں ان کی وہ پھر کبھی اس کو شوقتے رہے ہیں کوئی ان کو جو ہے نا مختلف قسم کے تعویز گانڈوں کے دے کے اور بلکل ان کو رجیکٹ کیا جاتا ہے ان کی جتنی صلاحیت کو اور اس کی وجہ سے ان کو ٹوٹل اور ارکین اس چیزوں سے ہٹ جاتا ہے جو ٹوٹل بلاک ہو جاتا ہے تو اس کو ایک فیلڈ ہے سائنس ہے اس کو ماننا چاہیے ان کو غلط طریقے سے ایکسپلین کر کیا جائے غلط لوگوں کے پاس لے جائے جائے تو ٹوٹلی ایک ناسمجھی اور جہالاتی کہ سکتے ہیں یہ اچھا یہ چیز بچپن میں ہی نظر آتی ہے یا تھوڑا بڑا ہونے کے بعد بھی ہا جاتی ہے بچوں بچیوں میں یا نوجوانی میں یا آگے چل کر جی بالکل جن لوگ جو لوگ تیز بچے ہوتے ہیں وہ یہاں تک آپ دیکھیں کہیں ایسے انکارنیشن کے کیسز بھی ہیں جو دکٹر سب سے جو پرانی انورسٹری ہے رائم انورسٹری ہے کراچھے لائک امریکہ میں جو سب سے زیادہ اس کے پر سب سے پہلی فیلڈ کے اس کے پر لائک ایٹین میں بھی اس کے پر سرچ ہوئی ہے کہ ایسے سے بچے بھی ہیں ان کے پاس کیسز ہیں آرٹیکلز ہیں سٹوریز ہیں جو پہلے فوت ہو چکے تھے اور دوبارہ ان کو انہوں نے پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے پرانی پاس لائف ان کو یاد آئی ہے تو پاس لائف کیا ہوتی ہے اور میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں تھوڑا بتاؤں گی کہ جو پیراک فائکولوجی ہے اس کی کچھ کائنٹس ہیں کائنٹس کے اندر آجاتا ہے پہلے تو آپ کو پتایا تھا کلیرانس آجاتا ہے ٹیلی پیتھی آجاتا ہے اس کے بعد نیت ایکسپیرنس بھی آجاتا ہے جس کے اندر مر کے جو لوگ واپس آتے ہیں کوئی ایسی کنڈیشن ان کی ہو جاتی ہے کہ وہ مر جاتے ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا انسیڈنٹ ایسا ہو گیا کہ ٹراما ہو گیا یا کچھ ہو گیا یا ویسی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کنڈیشن سے دبارہ واپس آجانا زندگی میں یادر اس کو کہتے ہیں نیت ایکسپیرنس وہ پھر کچھ آسٹل پروجیکشن بچوں کے اندر زیادہ صلاحیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں انویزیبل ورڈ کے تو وہ جب سوتے ہیں تو ان کی بوڈی جو ہے ٹرائول کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آسٹل پروجیکشن پھر انکارنیشن ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے مائنڈ ایسی ایسی بھی ہوتے ہیں جو لائک اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کا کنیکشن ایسا ہے سول کے ساتھ یا وہ خود بون ہے اس قسم کا وہ ایک فنومنا ہے جس کو اس 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 کو دبارہ سے وہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں انکارنیشن پر اس کا پاس لائف کہ آپ کی آپ بیٹھے ہو یہاں پر لیکن ایسی آپ کے مائنڈ ہے جو پاس لائف پرانی لوگوں کے کافی سارے نومنا ہے جس کے اوپر ہر کٹیگری جو میں نے ایکسپلین کی ہے اس کے اندر ایک پوری سائنس ہے کہ کسی کیسے ہوتا ہے کیا دیا جاتا ہے اور جس طرح میں اپنے اپنے اپسپلین کروں گی کسا میں کرتی ہوں نیکس سیگمیٹ میں کروں گی کہ کس طرح میں نے اس پاراسیکولوجی فیلڈ کو کیونکہ میں بچپن سے اپنے بارے بتاؤں گی کہ میں بچپن سے میں انڈیگو ہوں ماشاءاللہ اور ایک سی ٹھنگز میں سائککک ہوں اور بچپن سے ہی میری جو ایکسپلینس یہ ہے کہ میں چھوٹی سی تھی لائک ایک سی ٹھنگز انڈ پڑے پوزیٹیو کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ نیگٹیو ہے کیونکہ ہر ایک ایک پر انہیسمنٹ یہ تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جن کا سایہ ہے اس کے اوپر کوئی چیز ہے یا بابا جی کا کوئی دھات ہے پیر ہے فقیر ہے دیسیز دیسیز ورڈ ایک حلق چیز ہے وہ میں باب نے ڈسکس کروں گی لیکن اس بچے کا ای ایس پی سٹرونگ ہے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ سونگنے کی جسے کتنے ڈاپ کو کو دیکھ سکتا ہے تو یہ ایک ورڈ ہے جس کو اکسلین کی جاتا ہے یہ قوالیٹی بائی برث گوڈ گفٹیڈ ہوتی ہے یا پیدا بھی کی جا سکتی ہے یہ گوڈ گفٹیڈ ہی ہوتی ہے زیادہ ہے اور لوگ لیکن لوگوں نے اپنی کوشش سے مہارت سے اپنے انٹلیکچول ایبلیٹی سے اور اس کے پیچھے بھی ریزن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ان کا کوئی کوئی نہ کوئی ان کی مدر کو ہے یہ پیرنٹس کو ہے انہوں نے اس محول دیکھا ہوتا ہے تو اس کو اڈاپٹ کر کے سیکھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ سیکھتے بھی ہیں زیادہ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں وہ سیکھتے ہیں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے جیسا آپ ہیں آپ کے انٹرسٹ ہے تو آپ کہیں گے میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے سیکھنا ہے کیا کہ کرنا ہے اور ایک نہ ایک وقت کہ آپ اس کے سٹرگل کریں گے چورو میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فکنسی آپ کو اس ورلڈ کے اندر آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں جیسا میں آپ کے بارے میں بات آتی ہوں کہ آپ کو انٹرسٹ ہے لیکن وہ فکنسی آپ کو سیکھٹ کرے گی یا نہیں کر رہی اس وقت جب تک وہاں سے بلاوا کہتا ہے نہیں آئے جب سے وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں آیا اس ورلڈ سے تب تک آپ اس ورلڈ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہم نے سیکھنا ہے جانا ہے اور یہ اتنی انٹرسٹنگ فیل ہے کہ ہر تیسرا بندہ اس کے اندر انڈر ہونا چاہتا ہے لیکن وہ ایک ٹائم اور وقت پر دیپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر اس نے اس کا وہاں سے اس کا دروازہ کھلے گا اور وہ انٹر ہوگا پینیل گلینڈ یا اس کا انہانس ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی یہ کرنا سیکھنا چاہرہ ہو اتنی زیادہ اس کے اندر ریاضت کی صلاحیت نہ ہو پیشنس نہ ہو یا اتنی 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 نا کر سکے اس کے لئے اندر ہوتا ہے کہ سپیرچل پاور سپیرچل پاور انوالو ہوتی ہے کچھ لوگوں اندر سپیرچل پاور اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ ان کو ہر بندہ سکتا ہے جو چاہے بندہ سکتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ ارادہ تو کر لیا اپنے میں سیکھنا ہے تو اس ورلڈ نے بھی آپ کو سپٹ کرنا وہ ایک پینیل گلینڈ کی اپننگ ہوتی ہے جس کو میرے پاس جو آتے ہیں میں ان کو کیسے سکھتی ہوں سکھا دیتی ہوں بارہ گھنٹے کے اندر کیسے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کلٹرل شاک ڈاکٹر سباک ڈاکٹر آشیہ علی کے ساتھ ہماری گفتگو آج ہو رہی ہے پیرا سائیکالوجی بڑا دلچسپ موضوع ہے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہر انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے کوئی ماضی کی حال کی یا اس کی اردگرد لوگوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ میں کنٹرول اسے نہیں کر سکتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اسے چیز دکھائی دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے جو دوسرے کا عمل ہے وہ غلط ہے اس کا بیہیوئر میں کچھ پرابلمز ہیں اور اس کو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات غیر معمولی چیزوں کے زیر اثر اثرات اور جن اور اس کے ساتھ ریلیٹ کی رہی تھا ٹھیک صاحبہ کسی کو یہ پرابلم ہو اس کا بیہیوئر تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے اب آپ ہمارے ہاں اس کو مختلف طریقوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا واقعی ہے جنہوں کا کچھ وجود ہے اور وہ بھی اثر انداز ان کے بھی ہوتے ہیں جی بالکل جو سب میرے پاس میں اپنی مثال دوں گی جیسے میں کرتی ہوں میرے پاس سب سے پہلے تو میں ان کی سکننگ کرتی ہوں پندرہ مینٹ کی تو سکننگ کے ثروہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر کیا پرابلم ہے اب اب زائی بات ایک بندہ آیا ہے کتنے سارے بندے ہیں اب لڑکی ہے یہ بندہ ہے جو بھی ہے اب اس کے اندر پر دیکھا جاتا ہے تو آتوماتکلی کوئی نا کوئی اس کو پرابلم ہوتا ہے اسیسوس ہوتے ہیں ڈیلی ہوتے ہیں اور پر دیکھا جائے کیونکہ میں نے تو میانٹل لول سب سے پہلے سکن کرنا ہے پھر آپ کا اس کا جو ہوتا ہے ایموشن لول سکن کرنا ہے کہ کہا پہ اس کی ایموشن پین اور یہ سمتھیں چیزیں ہیں پھر اس کو پھر اس کا فیزیکلی کے اس کا فیزیکلی کے ساتھ تک افیکٹ ہویا ہے پھر میں اینڈ میں سپریچولی جو ہوتا ہے اس کو چیک کرتی ہوں پھر میں اندر ہوتے ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور کسیم کی ورلڈ ہے وہ اور کیا کیا وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے ہر بندے کا تو جب اس ٹائم پہ میں سکننگ کرتی ہوں جب لائٹر سکن میں کانسلنگ فری دیتی ہوں اس کے اندر تو بہت ٹوٹلی میں دیکھ لیتی ہوں کہ ایک سیکنڈ کے اندر کہ ایک ایس اینر چائل اس کا چائل جو ہے نا ایک شیڈو کیا کر رہا ہے ٹھیک نا سپیرچل ورڈ کو میں شیڈو کا نام دیتی ہوں اب جب اس کا شیڈو کنی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ بندہ جو بیٹھا ہے وہ انتھائی اس کا جو شیڈو ہے وہ خود تو خوبصورت ہے پیاری لڑکی ہے لیکن اس کا شیڈو اتنا ویک ہے اتنا کمزور ہے کہ وہ اس قدر اس سے ناراض ہے کہ کوئی حد نہیں اور یا تو میں میں دیکھتی ہوں کہ وہ شیڈو بلکل کئی بلیک میں وہ خود تو بہت خوبصورت ہر چیز everything لیکن انر جو اس کا شیڈو ہے یا اس کی سول ہے وہ بہت پین میں ہے یا تو پھر توٹلی اس سول کے پیچھے وہ خود تو ہوتی نہیں اس سول کے پیچھے کوئی اور ایک تو سول ہے جس نے اس کو کیایا ہے یا کوئی فوراً اس کی جگہ کوئی اور ڈیمن آجاتا ہے مجھے اور ایسی شکلیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں واقعی کوئی جن کوئی پوزیشن لیکن زیادہ تاری کینیڈا کے اندر تقریباً اگر دس میں سے کوئی لوگ آیا ہے تو ایک یا دو ایک سن کے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کے پاس پسیشن ہوتا ہے ایک سوریزم ہوتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں اب اس کو میں کیا کرتی ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے جو بھی اس کے پاس خطرناک چیز ہے یا جو بھی اس کی کنڈیشن ہے کیونک وہ ان اینیمل ہے وہ انتہائی اس کا دشمن ہے وہ جو شیڈو جو ہوتا ہے وہ اس سے دس کنیکٹ ہے جس کی ویسے وہ پین کی ویسے ڈھونڈ رہا ہے میری میں کچھ میسیگ ہے میری اب میں اس کو کیا کرنا ہوتا ہے میں نے اس کو صرف دوستی کرنی ہوتی ہے اس کا پیار سے بات کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ دوسرے اور وہی دسیان لیتا ہے کہ مجھے اس کے پاس آنا یا نہیں آنا وہ شیڈو جو چوٹا سا جو اس کا انر چائلڈ ہے تو میں اس سے دوستی کرتی ہوں دریکٹ میری دوستی اس سے ہو جاتی ہے وہ اسی وقت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا فلیکسیبل فیل کر کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں کلائنٹ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس قسم کا ہمارا کیس ہے تو ہمیں کیا تکلیف دوگی ہمیں کیا عذیت پہنچے گی ہمیں کیا ہوگا جس طرح ہر پی فکر میں ہوتا ہے تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میرا مقصد تم لوگوں کو تنگ نہیں کرنا میرا مقصد تمہارا اصل میں مسئلہ حل کرنا اس کا نہیں ہے یہ شیز آلرہ پر فیکٹ کوئی مسئلہ نہیں اس کو تمہارا مسئلہ جب میں اس سے دوستی آتوماتکلی اور دوستی کیسے میں کرتی ہوں کہ میری اپنی ورڈ میری اپنی جو سکیننگ ہے میری جو اپنی سپیرچل روڈ ہے اس کے اندر تین ورڈ ہیں میری اپنی اتنی راز ہیں میسٹریز ہیں جو میں اسپلین کنا چاہری لوگا کوتانا چاہری کہ کس طرح میں سیشن کو کمپلیٹ کرتی ہوں ایک ورڈ ہے جس کو پاسٹ ورڈ کا نام دیتی ہوں جو میں بنای بنای جس کے اندر ایک بچے نے جو بھی پاسٹ اس کے اندر جیسے وہ میں میں انتر کرتی ہوں ڈیکشن دیتی ہوں سجیشن دیتی ہوں اس کا mind لے جا کے ڈیپر خاص طرح ڈیپر 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 ڈیپنوسیس کے اندر میں جا سکتا ہے اس پاس ورڈ پاسٹ ورڈ کیسل ہے وہ کیسل نما ایک بھگار ہے پورا جنگل ہے پورا ایک ورڈ وہ ہے وہ میرے فیوچر مجھے نظر آتا ہے وہ بھی ایک میرے اندکشن کے طرح بنایا آتا ہے اب اس کے مطابق جب میں سٹارٹ کرتی نا ورڈ سیشن اب اس کے سیشن لینے آ گیا وہ میں سٹارٹ کیا ہیپنوسیس کو لے ہیپنوسیس میں لے ہیپنوسیس سب سے پہلے تو پوری بوڈی ریلیکسیشن دینا ہوتا ہے پورا بوڈی سرنڈر کر دے اس کی سول جب بوڈی ریلیکسیشن ہو جاتا ہے تو وہ سول باہر آجاتی ہے اس کو بہت ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے میں نے پرومیس پورا کیا کہ تمہیں مسئلہ حل کرنا میں نے اس کا نہیں کرنا اب وہ سول سامنے جاتی ہے اس سول کو لے انر چائل کو میں پاس ورڈ میں جاتی ہوں پھر اس اس کے پاس لائے پھر اس دوران گوست اور یہ چیزیں نکل جاتی نکلتی ہیں تو اس گوست کو لے کے میں پھر اس پرشل ورڈ میں لے جاتی ہوں کہ اگر کوئی گوست نکلا ہے کہ اندھو کہ ایسا ہوتا ہے ان کے وام میں بلائک مسکروج ہوا یا خود بچے کو مارا رڈکی نے پین میں تکلیف میں کہ میں میں نے کوئی چیز ہوئی مجھ سے گناہ ہوا تو بچے اس کے پیٹ میں سٹک ہے وہ بچے کوئی موہا نہیں ہو سکا سول ہوتی نا حالت اللہ نے ہر بندے کے اندر میں ممال ہے جو بھی انسان ہے اس کے اندر کوئی ساتھ رکھا ہے اس بچے کو وہاں تک لے گئی ہوں اس کو سکون دیا بچے کو اب اس کی سول کو سکون دیا وہاں سکے سارے وارم کی کھلینزنگ کرتی ہوں اس کے تھو اب وہاں اس کے لئے جیسے بہت ایسے کیسے جن کو میں totally overcome کر لیا تھا جن بھی ہوتے ہیں اس میں پھر اس میں پیرنم پہ گوسٹ بھی ہوتے پھر اس پھر اس پھر نانیما بھی آجاتی گرینڈ مدر بھی آجاتی ہیں جو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں پڑے کی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اتنی جو ہم پین میں ہمارے گرینڈ مدر کی وجہ سے ہیں ان کی سول ہمارے ساتھ ہے پین میں تکلیف میں یا کسی وجہ سے سٹاک ہوتی ہیں ایسی یاد ساتھ ہوتی ہے میں میں لکھ لیتی ہم سالے سواب کرنا ہے اگر نون مسلم میں جا کے چرچ میں دعا کرنی ہزاروں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں میں وہاں پہ لے گئی یہاں پہ ڈیمن سپوز آجاتے ڈیمن کو کیا کرنا ڈیمن کو سپرشل ورڈ میں لے جا ساتھی جہاں اچھی سوڑ سوڑ دیمن کا ہیل واقعی دنیا کے اندر نیچے ہزاروں گہرائی میں جائیں وہاں پہ ہیل ہے جسے کہتے ہیں نا ہیل لوگوں نے انویسٹیگیشن بھی کیا ہے سائنٹیفکلی پھوون ہے یہ ہیل کہ وہاں پہ جا کے اس ڈیمن کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور وہ ڈیمن زیادہ جاں ہوتے ہیں جو خود بہ جانے کے اس ٹائم پہ تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں میں نے دیکھا کوئی مشکل میں ہو یا کوئی تکلیف میں ہو یا وہ خود بہ خود ہی 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 چلے جاتے ہیں اور ڈیزول ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے اتنے ٹرینس میں ہوتے ہیں اتنے ڈیپر ٹرینس میں ہوتے ہیں میریٹیشن دیتے رہتی ہوں اب دوسرے ورڈ میں جو اگلے سیگمنٹ بتائیں گے دوسرے ورڈ میں کیا ہوتا ہے یہ ایک دنیا ہے جو 3D کی طرح میں سارا چلاتی ہوں اور یہ سیشن پورا کمپلیٹ ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ کسی چند لوگوں کے ساتھ ہی غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں یا اکثریت کو کوئی نہ کوئی اس قسم کی چھوٹی موٹی چیز اکثریت ہوئی ہے کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آئی ہے میرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں چھوٹا سا معاملہ کچھ جن نہیں کچھ بھوت نہیں کچھ میرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں مجھے تو ہر وقت مجھے جدر بھی جاؤ بندے بھورے مل رہے بندے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی سول اسے ناراض ہوتی اس کا کارما اس نے کوئی ایسے کام کی این نہیں اپنی ساس کو ڈانٹا آیا یا تکلیف دیوی ہے یا اتنی زیادہ سٹربن اس طرح ہو جاتا ہے انسان کہ وہ اپنے ہی دروازے سب بند ہو جاتے لائک وہ خود ہی اپنا آپ کا دشمن بن جاتا ہے اس کا پوزیٹ اورا جو ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے اتنا نیگٹیو ہوتا ہے کہ وہ صرف نیگٹیو ہی لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں پوزیٹیو لوگوں کے پاس جانا پوزیٹیو لوگوں کے پاس نہیں جب تک اپنے آپ کو کلینز نہیں کرے گا جب اپنے کو کلینز کرے گا کچھ پوزیٹیو ہوگا آٹومیٹیکل اسے پوزیٹیو لوگ ملیں گے پوزیٹیو لوگ نیگٹیو کے وائیبریشن کے ساتھ پوزیٹیو لوگ کیسے آپ کو مل سکتے جب آپ کے اندر ہی دشمن بنا ہو تو اس طرح مونیفلیکٹ کرتا ہے ان کا اپنا آپ انر چائل جسے میں کہتی ہوں اس طرح کرتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کچھ کام کے لئے کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آٹومیٹیکلی لے جا کے بورے کام پر جاتا ہے ان کے ہر کام خراب ہوتی ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے تو جب آپ کو کلنز کرتے ہو اپنے اندر فلو جو وائٹ لائٹ جو اللہ نے دیا ہے ہمارے جو سول ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی وائٹ لائٹ آٹومیٹی رچارج ہوتی سکتا ہے موبائل رچارج کرتے ہیں رچارج ہوتا ہے تو پھر پوزیٹیوٹی ہمارے اندر آتی تو پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوگا پوزیٹیو کام ہوا رہے ہوں گے اور پوزیٹیو وائٹ کی طرف مارات ہے میں یہی کرتی میں بتاؤں گی اور فیوچر ورڈ کیا ہے میں آپ کو نیکٹ میں بتاؤں گی یہ بات چلیں یہ تو نیکٹیو پوزیٹیو چیزیں آگئیں یہ جو کونسپٹ ہے کہ جنوں وغیرہ کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوتا ہے یا کسی سول کے اوپر وہاوی ہو جاتے ہیں کسی حلول کر جاتے ہیں یہ کونسپٹ کہاں تک ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ورڈ چیزیں باقی ہمرا دیکھ رہی ہوں اس طرح ایک ورڈ ہے جو انویزیوال ہے جو اس پتھلی پتھلی آنک سے جو دوسری آنک دیکھ سپتی ہے ہمیں آنکھیں بلکل اس طرح کرتے ہیں یادوں کا ٹرینس میں لے جاتے ہیں بہت زیادہ تو وہ ارچانک ہمیں ایک چیئر کی جگہ دو تین چیئر لگنا آنا شو ہو جائیں گی تو اس وقت انٹریکشن ہوتا ہے میری انویزیوال ورڈ کا ٹیلی پیتھی کلی ہم لوگ سم ٹائمز ہوتا ہے یہ ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی بندے کا یاد کرتے ہیں جیسی یاد کرتے ہیں چانک اس کا فون آ جاتا ہے کہ اس کو ہمارا فوراً ہمارا یاد کرنا اس کے دماغ کے اندر ایک دم سے سنکرنائز کرتا ہے اس کے دماغ کے اندر آتا ہے کہ مجھے بلکہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے کہ بجائے فونوں کے جگہ ٹیلی پیتھی لوگ یوز کیا کریں گے اور بلکہ میں خود بھی ایک بہت بڑی ٹیلی پیتھی کرتی ہوں میری اپنی لائف پیس کے پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیلی پیتھی اور سپیرچل ورڈ جو میری تھرڈ ورڈ ہے اس کے اندر میں بقاعدہ اپنا ایک گھر ہوتا ہے وہ اس سے بنایا اور ٹیلی پیتھی میں کتھ روم ایسا لوگوں کو سکین کر لیتے چیزیں دیکھ لیتے اس طرح سے اور ہزاروں کام میں نے ایسے کی ہیں جو ایمپوسیبل کام تھے دنیا کے اندر بہت دنیا کا ساتھ دی ہے بہت ایک لمبی سٹوری جس کا پورا ایک بک بھی میں ہے مثلا میں آپ کو کسی بندے کا نام دیتا ہوں فرض کریں بندہ کہیں یورپ میں بیٹھا ہے تو اس کو آپ سکین کر سکتے ہیں اسی وقت میں ان کو سکین کرتے ہوں ہزاروں ایک میرے کتنی کلائنٹس تھی جو دو کلائنٹس تھی جہاں افریقہ ساؤت افریقہ سامسے فون پر بات کر رہی تھی ان کو میں نے واستر ڈسٹن سیلنگ دی ان کی لائٹس پرابرم اس بات کو ایک وقت پھر کے بعد کانٹینیو کریں گے میرا خیال ہے کہ یہ اتنا واست ٹاپک ہے کہ اس کو کور کرنا چند خیر ہم کرتے رہیں گے پروگرام میں نظر آتا ہے کہ اب نورمیلیٹی ہے اب اس کو کوئی سمجھ نہیں پاتا ناظرین ایک وقت ایک بات بات کو کانٹینیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلٹرل شاک آج کا موضوع ہمارا ڈاکٹر آئیشہ ہیلی کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ ہم وقت سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ انسان آپ نے کہا مختلف چیزیں اسے نظر آتی ہیں کچھ لوگ بہت سکس سینسوں کی تیز ہوتی ہے اب بیچ میں اس میں تذکر آیا کہ جنوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے مجھے اس بات کا اس طرح بھی اندازہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ تصوف وغیرہ کبھی بڑے لنڈ آگ بھی تھے اور تصوف پر بھی بلیف کرتے تھے ان کا تعلق تھا کشمیر سے اوکیپائٹ کشمیر کے سرنگر کے قریب رہتے تھے تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ ان کے گھر کا ایک ایسا پورشن تھا جس میں کہتے ہیں ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ اس طرف جن رہتے ہیں وہ جن مسلمان تھے اور وہ کچھ واقعات بھی سناتے تھے کہ اس طرح ایک بچی وہ چھڑی لے آئی جن وہاں نماز پڑھ رہا تھا پھر وہ اس کے اوپر آ گیا پھر وہ ہمارے چچا نے اس کو آ کر کہا اور وہ بول پڑا اس نے کہا دیکھیں میں وہاں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ آپ کی بیٹی یہاں سے چھڑی میں نے لگائی ہوئی تھی یہ لے آئی ہے تو اس پر وہ ان کا ڈائلوگ بھی ہوا کہتے ہیں وہ میں نے سنا تھا یعنی وہ اس حد تک میری زندگی میں تو خیر ایسا کوئی واقعہ میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ اس طرح کے واقعات سنایا کرتے تھے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں کے ساتھ انسان کا کسی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں یا کسی سول کے اوپر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے exactly ہوتا یہ کہ میں جتنے بھی کلائنٹ آئے تھے جاتا میں آپ کو بتایا چھوٹے موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو دیزول ہو جاتی ہیں دیمن ورڈ بھی اندر لیکن اگر میں جتنے بھی لوگوں کو کیا ہوتا چاہ ساٹھ ایسے کیس ہیں جنہوں کے اوپر جن تھے خاص طور پر اتفاق کی ایسی بات ہے میڈل ایسٹ کے لوگ تھے وہ جاتا رابیک لوگ تھے وہ پرانے جو کاؤ ہوتے ہیں جس طرح افریقا سے مائیگریٹ کر کے میڈل ایسٹ میں آئے ہیں تو اس طرح کے ایک دو میرے پاس کلائنٹ آئے تھے اور ان کے پاس بہت سویر کسیم کی چیزیں تھی تو ان کو میں نے سادہ سیشن دیکھے کمپلیٹ کیا کیونکہ وہ کچھ ایک ہی بات روپیٹ کر رہا تھا جب بھی میں سیشن ایک ایسی چیز ہے جو سٹک ہے جس کو میں نے نکالا ہے ہر سوات کلیر کرنا ہے جو بشک میں میڈلی اس کو ڈسرپ کر رہی ہے اور وہ جن ہے یہ بھوت ہے اس کا پناہ مائنڈ ہے جو بھی ہے تو میری اپنی سکننگ کے ترہو وہ اگر سائنٹیفکلی طریقے سے دیکھا جائے اگر سائکالوجست دیکھے یا سائکیرٹکس دیکھے گا وہ تکے گر مائنڈلیس کو پرابم مائنڈلیس کو پرابم مائنڈلیس کو سی بیٹو تھرپی دو لیکن میں جو اپنا یوز کرتی تھی سپرچل سٹاف اس کے ثورو وہ ایک انیویزیبل جو ہے کریچر تھا اس کو جن کا نام دیستے ہیں یو افی کار جو جو کسی کٹیگریز جنوں کی بھی تو وہ ایک چی ریپیٹ کر رہا تھا اور اس کی دو تین ڈیمانڈ یا جو بھی میں نے پڑھائی کی ہے یا میں جو بھی پیرا سیکھولوجیسٹ ہوں سوری اور جتنا میں نے امریکہ سے دیگری لی ہے تو جہاں سے میں نے دیگری لی ہے ان لوگوں کا بھی یہی ایک رسرچ تابر کا انسٹیٹوٹ بنایا ہے اسے تیڈ کے نام سے کھا جاتا ہے اس انسٹیٹوٹ کے اندر پورے دنیا سے لوگ جو انڈیگو چیلرن ہیں اپنی چیزوں کو سکین کر لیتے ہیں اور مشینوں کے طرح اب اس کے طرح جب اس نے دیوان پوری کی ایک میری لائف کے اندر کیس ایسا تھا جو مجھ پہ کافی حد تک افیکٹ ہو گیا ہوا اور دیکھا جائے جب اس ورڈ کے اندر ہوتا ہے تو نہ تو اس کے ورڈ کے باہر نکلیں کے بعد اپنوسیس کے بعد جو بات ہو رہی ہوتی اس کے اندر سے جو بندہ بات مووی بان چکی ہے ملی ارکسرزم جو مووی بان چکی ہے جو مشیل ایک لڑکی تھی واقعی اس کو تھا اس کے بر بنی تھی اب وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے رہا جب اس ٹائم سے یہ سیشن سے باہر نکل گیا تو پھر بلیویو نا تو بندہ کلائنٹ کرتا ہے اور نہ ہی میں کروں گے کہ کوئی ایسی چیز ہے تو میں پتا تھا کہ کوئی چیز نکلی ہے یا اس کو بتایا جاتا کہ ہاں کوئی چیز ایکسٹر سینسری ایکس تمہاری اپنے باڈی کے اندر کوئی اور باڈی یا کوئی اور انویزیبل شیڈو ہے جو تمہیں ڈیسٹرپ کر رہا ہے تو اس نے کافی زیادہ اس لڑکی کو ٹائم پہ اس ٹائم پہ میں نے کسی کنٹرول کیا کیونکہ وہ ماشاء اللہ میں نے جب لیٹی وی تھی سٹرانس کے اندر سڈن اس کا ٹائم پوری طریقے سے مجھے ٹھاکے ملکہ دیکھا دیا پھینکا بکایدہ اور اس ٹائم پہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں تو میں نے جتنا ہوتا تھا اپنی میں کچھ اپنی سپرچل پاور کوئی لیکن اسے جاتے آتے چلا تو چلی تو وہ گئی اس کے نکال دی دو تین مجھے ورڈ ایسے کہے اور وہ اتلاح سے ہوتا ہے کہ جب ایسے چیزیں سامنے آتی ہیں سپوز کوئی آپ کسی کو باڈی کو سویا ہے اس کے اندر سے چیز نکل کے آتی ہے وہ کنڈیشن ایسی ہوتے کہ انتہا سے زیادہ خوف خوف اور انتہا سے زیادہ ایسے لگتا ہے جیسے انسان کو کسی نے دھپی لیا اس کے گردن کو کسی نے پکڑ لیا ہے اور اس کو اتنا زیادہ خوف دلایا جا رہا ہے خوفناک سی چیز دیکھا کے یا کوئی ایسے چیز کر کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں لوگوں کو لوگوں کے اندر جن دیکھے ہیں اور انتہا سے زیادہ خوف اور وہی خوف جو اس بچی کے اس کو کس طرح جن اوبرکم کر گیا ایک باڈی کے اندر انسان ہے انسان ہے شرف المخلوقات وہ جن اس طرح بسیارے بچی انسان سویا ہے اس کی بارڈی کو اتنا خوف زیادہ بچیز محافظ اس کی بارڈی خوف کی بیسے انسان سانس نید سانس آیا جاتا ہے اس کے اندر اس کی بارڈی آجاتا ہے وہی چیز اس میں مہرے پر کچھ میری اپنی پاورفل چیزیں بھی ہیں کچھ چیزیں میکن ایک ایفیق کہ اس کا دو یا تین انسان اندر سے ڈڑ گیا حالانکہ میں کبھی بھی نہیں ڈڑتی کبھی بھی ایسا کیس ہے پانچ سال میں ہزاروں جن بوت ہر بندے کے باڈی کے اندر ہوتا ہے ایک عورت کا اکھانی عورت تھی اور اس کا تھوڑا کیس اس قسم کا تھا کہ وہ پورے میری اپنی ویک پوائنٹ اس طرح تھا کہ اس نے وہ بچی ریفوجی تھی اور جو بمباری ہوئی تھی جتنے بھی اکھانستان کے اندر جتنے بھی جتنے بھی وہ ہیں جente پہتا ہے کیا کہتے ہیں ویلیج ہیں، اس کے سامنے کھانی aguھر چوت بگئی ہے اورس کی فیملی یہ بچ گی ہے وہو آرہ تھی جن اس کے ساتھ بچ پین میں تحت hiç تھا اور وہ 결과ی بکری کے اندر رہتا تھا بکری کے ساتھ، وہ wszystko Sims جبinguیں यسے پرانے ویلیجног کو érer رہتا تھا وہاں پہ جنات اور وہ فیملیاب بھی مر گئی اور وہ جن جو اس کے ساتھ کی مجھل رہتا تھا اس کو بھی ٹراما تھا وہ خود بھی ٹراما میں تھی اس نے کسی صورت سے چھوڑا تھا اس کے کوئی فیملی تو ہے نہیں تھی لیکن وہ یہاں پہ اس کو رہنے نہیں دے رہا تھا کیونکہ کانیڈا کا محول کو اس کو ڈسٹرپ کر رہا تھا اور اس کی ویسے اس کی کافی ایکٹووٹی اس کے اندر کام تھی لیکن اس وہاں سے تعدہ کام تھی اور اس کی مرضی سے پوری نہیں ہو رہی تھی لائکہ ایزا ہز بین اس کے ساتھ تھا اب اس کو ہٹانا ایک ایمپوسیبل چیز تھی کیونکہ وہ خود بھی ٹراما میں ہے شدید غصے میں ہے اور نفرت میں ہے اور ایسا جنہ جو کسی صورت دوست برنے کے تیار نہیں ہیں کئی جنہ ایسے جو دوست بن جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم جانے کے لیے دیار ہیں اب اس نے وہی دہشت جس طریقے سے وہ یوز کرتے ہیں جنات وہ مجھے دکھانے کی کوشش کی اور اس کو میں نے انکانٹر کیا اور ایک دفاع انکانٹر کیا ہمیشہ ہم محط کو کردی دی جب بھی مجھے کیا جاتا تھا کہ میرے پاس اپنی بھی انویزبیل چیزیں ہیں اپنی بھی انویزبیل چیزیں ہیں اپنی بھی انویزبیل اطاکتے ہیں جانب اپنی بھی انویزبیل پراتیزیں ہیں تو اس ورڈ کے اندر جب ہوا تو اس نے مجھے افیکٹ کیا اور ورڈ اس نے ہی کہا کہ تم بھی ایسی پیین رکھو گی محببت کی پیین ہوتی ہے کہ تم بھی کسی کو حاصل نہ کر سکو پہل پھر میں نے اس کو نکال دیا سا کر کے لائف کو ہٹا دیا اس طرح کر کے پھر میں نے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے بچے جو ہوتے ہیں پھر ان کو ایک اور ورڈ میں لے جاتی ہوں ان کو انوازی بل ورڈ میں اٹھا کے جہاں پہ ایک سکون کی ورڈ ہے اس کے اندر میں نے پورا اپنا ایک سسٹم بنایا ہے اس کے اندر کلنزنگ سٹارٹ ہوتے ہیں اور ان پاورنگ سٹارٹ ہوتے ہیں کہ جتی بھی چیزیں ان کی ہیں ان سب کلنز ہو گئی اور وہ اس بندہ جو ہے نا ٹوٹل پرانی چیزیں بھول کے ایک نئی ورڈ کے اندر آکے جس کے اندر پیس ہے سکون ہے اور وائٹ لائٹ ہے اور ہر چیز کرسٹل کے بنی ہوئی ہے اور ہر چیز وائٹ ہے اور سنو کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر اس نے پھر رہنا ہوتا ہے اور اسی کے اندر میں نے اس کو ہم وقت دیا ہوتا ہے تھا کچھ کرنا ہوتا ہے اس طرح میں نے خود انکانٹر کیا ایک جن کا بہت سٹرونگ تھا اور اس کے ورڈ آج بھی اس کے ورڈ افیکٹ کرتے ہیں نا کر جاتے ہیں پیچھا کرتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے صحیح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے پاکستان میں ٹوٹل ایسے جو بھی بچے ہیں بچے بڑے بھی ہو سکتے ہیں مثلا کوئی بڑکی بھی ہو سکتی ہے بڑے ہیں چھوٹے ہیں ان کو ٹوٹل مسکرائٹ کر رہے ہیں جادو ٹونے والے ہوتا ہے کہ اگر جتنے میں چلے ہیں چلے والے لوگ ہیں یہ وہ والے بچے ہیں جو بچپن میں جن کو چیزیں نظر آتی تھیں کسی نے پیری ہاتھ لے لیا کہ ہاں ہماری وجہ سے نظر آ رہی کیونکہ انہرٹڈ بھی ہوتے ہیں نا کہ اگر پیر فقیر ہیں موڑا شریف کے پیر ہیں ان کو ان کی بچوں سے ملیے گردی تو وہ جو بھی جنات ہیں جو بھی ان کی چیزیں ہیں وہ بچوں پہ آئیں گی ان کا پاور رہے گی سٹرنث رہے گی اور وہ زیادہ یہ جتنے میں پیر فقیر کے جنات کے تھرو ہی کرتے ہیں پیری فقیری جنات کے تھرو ہی استعمال کر کے اور چلے کٹ کٹ کے پیروں اور جنت میں جن ہیں یا انویزیبل ورڈ ہیں انویزیبل کریچر ہیں جو جو ڈیمنز جو کبرستان میں چلے کٹتے ہیں جو لوگ وہ ڈیمنز کو کابو کرتے ہیں ڈیمنز کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈیمنز کا کوئی بلیک مائجک یا ووڈو ووڈو جادو وہ بہت تیز افیکٹ کرتا ہے تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو اس لئے تیز افیکٹ کرنے کے لئے وہ اسی چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں جو فوراں کسی کا نقصان کر سکتے ہیں جو ڈیمنز ہیں جتنے میں چلے کٹے ہیں جو پیر فقیر وہاں بیٹھے ہیں باستانوں میں چلے کٹے ہیں وہ برا کر رہے ہیں لوگوں کا یہ پاور لی ہے نا انہوں نے اس طرح میں کیسے دیتی ہوں آپ کو بتاؤں گی کیسے دیتی ہوں ترانسفر کرتی ہوں اب وہ پاور لی ہے اب جس طرح کسی نے پیر فقیر کی پاور ہے ان کا دباہ ہے کسی ان کے دادا سو سال سے بیٹھے تھے ان کے سوفیہ کرام تھے ان کے پیرنٹس تھے انہوں نے آگے سے دے دی دی اسی کے سے کسی نے خود حاصل کر لی کسی یوٹیوب سے دیکھ کے حاصل کر لی جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اندیکھی ہزاروں لاتات ملین سیزیں ہیں جو انسان نہیں کر سکتا اب اس کو پاور کو چھوٹی سی آپ کے پاور آگئی ہے کہ کسی بندہ آپ کے پاس آیا آپ نے اس کا بیگ تھوڑا بتا دیا ہے کلیرانس اب اس ٹیلی پیتھی کے طرح یا سائکک ابلیٹھی کے طرح دیکھ لیا ہے اب اس دیکھنے کی وجہ سے وہ بندہ اتنا اپریس ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے جہالت ہے ایک تو دکھا کرتے لاش کرنے والا بھی جاہل ہے اور جو علاموالہ جہاں وہ بھی جاہل ہے وہ کیا کرتے پاکستان میں جیسے اوہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا وہ سارا کا سارا تو زیور لے آؤ تم پیسے لے آؤ تمہارا یہ کام کر دیں گے تمہاری بیوی کو بچے ہو جائے گا یا تمہارے ساس کا مو بند ہو جائے گا یا محبوب قدموں میں یہ سب چیزیں ایک پروفیشن بن گیا ہے جو اس چیز کو اتنا یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں ہم بھی عامل بن سکتے ہیں یا ہم بھی تیچر بن سکتے ہیں اپنا خود علاج کر سکتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں جو بندہ پپیر فقیر بیٹھا ہے وہ ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کو اس نے اس پی زیادہ سٹرونگ کی ہے اپنی کسے پڑھائی کر کے یا بچپن سے اس کے پاس ہوگی اس کے طرح وہ کیش کر رہا ہے تمہیں اور تم بھی اس کو تھوڑا سا لائن پہ لگو گے یا تھوڑا سا سیکھو گے یا تھوڑا سا پہ میں پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ میڈیٹیشن کرو گے ڈیلٹا لیول کی تو آٹوماتکلی تمہیں یہ پاور آ جائے گی تو تم اس کے اوپر چھوٹی سی چیز کے اوپر لاکھوں روپے لوگ لیتے ہیں یہاں بھی لیتے ہیں لوگ دے رہے ہیں دے رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک پروفیشن بناوا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو جہانا استعمال کر رہے ہیں غلط چیزوں کے لئے یہ بالکل ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں تو ابھی تک بنیادی چیزیں ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکیں کہ ہمارا سیاسی نظام کیا ہوگا اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے اور سیاست کا یہ تو باتیں چھوڑی دیں تو بالکل سیاست ہے کہ ہم نے تو یہاں پر ڈسکس سیاست کرنی نہیں ہے یہاں پر ہمارے تو ان لوگوں کو غریب چند لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں ان کو تھوڑی سی اویرنس دینی ہے یہاں پر معاشرہ وہ ان بنیادی انہوں نے چیزوں پر قابو پا لیا بیسک نیڈز پر سکولنگ ہاسپٹل یہ سب کچھ ایک نظام ہے جو کام کر رہا ہے ہر آدمی اپنا کام ہے اب وہ اس سے آگے بڑھ کر جو ذہنی پرابلمز ہیں جو کہ یہاں پر زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا فیملی سسٹم نہیں ہے بہت سارے مسائل تو اس سے پیدا ہوتے ہیں سنگل مدر سے اور ایک گھر ہی نہیں ہے تربیت ہی نہیں دی گئی باپ ہی نہیں دیکھا کسی نے تو وہ پھر اس نے کیا سیکھنا ہے ہمارے تو صرف یہ کہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بلکل صحیح ہیں یہ تو میسیج ان کے لئے ہے جو بلکل صحیح ہیں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک چھٹکی میں یا بنگو ان کا 640 لوٹو نکل آئیے ہو جائے وہ ان چکروں کی وجہ سے ایک ڈیسٹینی کو ایک دن میں حاصل کرنے کے لئے سائککی کو ان لوگوں کے پیچھے پڑے میں ہے وہ خود اگر چاہیں تو آپ کو کس طرح انہائنس کیا جاتا کس طرح اوپن کیا جاتا پینیل گلینڈ آپ کا ناظرین ایک وقت کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع کو آج پیرس ایکالوجی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر آئی شائلی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی ناظرین پروگرام کلچل شاک پیرس ایکالوجی پر گرفتگو ہو رہی ہے بڑا وسی موضوع ہے اور بڑے اس کے اینگلز ہیں بہت سی جہتے ہیں جس سے اس کو سٹڈی کرنا چاہیئے جس طرح کیا آپ بتا رہی ہیں یہاں پر اس پر سائنٹیفکلی ریسرچ کی جاتی ہے آپ نے اس کو سٹڈی کیا جا کے یونیورسٹی آف سیڈونا ایریزونا میں وہاں پر لوگ کبرستانوں میں چلے ویلے کر کے کچھ بن جاتے ہیں کچھ نہ کچھ بلیک مجھے کالا جادو exist کرتا ہے یہ بھی ہے ایک چیز ہاں جی بالکل جو آپ کو بتایا تھا کالا جادو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ پرکٹس کرتے ہیں کبرستان میں یا ڈیمن ورڈ کے اندر میں نے جو بتائی تھی میری تو پاسٹ ورڈ ہے پھر ایک میری سپرچل ورڈ ہے سپرچل ورڈ کے اندر جو پرکٹس کرتے ہیں اسے کہتے ہیں نوری علم اور جو دیکھتے ہیں چیزیں جنات ہوگے سمپل ہوگے ایک ڈیمن ورڈ ہے جو ایک اگزیسٹ کرتا ہے یہ ورڈ اس کے اندر رہے کہ جو وہ اسے کمیونکیٹ کرتے ہیں ڈیمن کو اس سے ایسے چیزوں سے کمیونکیٹ کر کے ان کی ڈیمانڈ پوری کر کے اور ان سے پاور ہاسل کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو کہتے ہیں کالا جادو ووڈو ووڈو ماجک اور وہ اگزیسٹ کرتا ہے وہ ڈیمن ورڈ کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے کہا تھا جب اس دومین پہ لائے جا رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اور شیطان جب اسے پاور مانگی مجھ کے مجھے پاور دوتا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پاور دی یہ سب کو پتا ہے کہ اس کو بھی پاور ملی اور اس پاور کے طرح وہ بہت سٹرونگ پاور ہوتی ہے اس کے طرح لوگوں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے چیزیں ہو جاتی ہیں سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقصان دے ہوتی ہیں کوئی کسی کا فائدہ نہیں آج تک ہوتا اور اس ڈیمن ورڈ سے یا کالا جادو کی ویسے وہ دنیا میں اندر اور اس سے صرف نقصان ہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اب جس طرح میں آپ کو بتاتی ہے میں بچپن سے جو چیزیں میں نے دیکھنی شروع کیا میری اپنی سٹوری ہے 9.11 کا جو واقعہ تھا میری اس وقت شادی کو دو ایک سال چھوچ ہو چکے تھے بلکہ میرا ایکس کی یہی ہے کہ اس کی زیاری پاور فول لیڈی تو وہ جب اس کو میں نے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا تھوڑا سے بات ہوتی نا پس میں میاں بھی کی اس کو میں نے بتایا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اس لحاظ سے ان دنوں طالبان کا کافی عروج آپ کو بتاؤ گا 96 کے بعد جب بین ازیر باق پاکستان میں جب بین ازیر کا دور تھا وہ ان جو کو بجاتی تھی ان کو بانتی تھی اور ان کو رسپیکٹ دیتی تھی طالبان بہت سٹرونگ تھے اس ٹائم پہ لیکن وہ کہتا ہے کہ سٹرونگ جب بہت بھر جائے تو پھر وہ کچھ ایسی ایکٹوٹیز ان سے ہونا چاہے گے جو قبول نہیں تھی جو خدا کو قبول نہیں تھی چاہے کوئی ایسی ایکٹوٹیز تھی جو بہت دا آپ نے آپ کو فرونیت کی طرف لے جا رہے تھے وہ لوگوں پاور کی ملنے کے بعد اب وہاں پہ جب چیزیں ایسی ہوئیں تو اس ٹائم پہ مجھے میں نے کچھ اپنی فرینڈ سے میں نے کچھ لوگوں سے دسکس کیا پہ پہرنٹس فیملی سے بچہ کرتا ہے میں ہر چیز دسکس کرتی تھی کہ مجھے ہونے والا وہ ہونے والا ہے بڑی سکو ستنا کرتے تھے میری ساری فیملی اس چیز کو میری فرینڈز اور بڑا مشہور تھا کہ اس کے پتہ کریں گے اسے کیا ہونا ہے تو اب اس ٹائم پہ میں نے باتایا تھا اس کے بعد جو چیزیں ہوتی رہی ہیں اس کے بعد ایک بقاعدہ میں نے ایسا دیکھا کہ جیسے پوری ورلڈ کے اندر بہت پریشن ہے تھرڈ ورڈ وار ہے اور تھرڈ ورڈ وار کے اندر مجھے بہت پارٹسپیٹ کرنے اس کو کم کرنے میں ایڈون نو کیا مرے بچپن سے مرے اندر سا کہ مجھے ہر صورت پارٹسپیٹ کرنے اس تھرڈ ورڈ وار کو روکنے میں دبائی میں وہاں سے بہت شیفٹ ہوئی وہاں پہ میں نے بہت پڑھائی کی اور مجھے ایسے چیزیں آتی تھی وہاں پہ میں نے بہت پڑھائی کیا اور پھر میں نے بہت پڑھائی کیا تو یہ بہت عجیب سا واقعہ کہ میں نے بہت پڑھائی کیا لیکن میں نے بہت پڑھائی کیا تو 2005 میں ہم لوگ ایک گھر لیا ہم میرے ایکس جو ہم لوگ سٹڈی کر رہے تھے اس ٹائم پہ تو ہم آتے آتے دائتے دائیں دبائی پاکسان تو وہاں پہ ہم لوگ گھر لیا تو دیچے ایک کالا رہتا تھا بہت خوبصورت سا بندہ تھا بیسمنٹ کے اندر لیکن جیسی وہ اینٹر ہوتا تھا اپنے جواب سے رات کو تو وہ اتنا چلاتا تھا کہ آپ کہیں کہ وہ توڑتا تھا چلاتا تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہم اس گھر سے نکلیں یا کہیں اور لیں ہمارا گھر بک ہو گیا تو ہم نے شپٹ ہونا تھا اب اس چکر کے نکلنے کے لیے میں دبائی بھی آتی جاتی تھی تو اس بندے سے اتنا پریشان تھے تو ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے پورے خاندان پر پڑھوں گی پورے افریقا پر پڑھوں گی اور وہ اس کی شکل صحیح سے ملتی تھی تو میں نے اس بندے پہ اتنی پڑھائی شروع کر دی اتنا اس کو صاف کیا اتنا کلین کیا کہ اس کے پورے خاندان اور افریقا پورے کینیا کو کلین کر دی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایسے لگا جیسے کالوں سے اس کو نفرت ختم ہو گئی ہے تو میں نے اتنا کھ معنی پرے ایسے کھانا پڑھائی بھی ہوتی ہے اور کے پیچھے بھی pasہ کشن ہوتا ہے پی جب باما آیا اس کے جب 2008 کے اندر اس کے پیچھے جب کشن لڑا تو مجھے اسے لگا جایتا ہے یہ بندہ وہ ہے مجھے جتا ہے اس کو میں اس کے لئے پریے کی دعا کی اور وہ جیتا ہے پھر اس کو کہتا تھے مسلمان کا چھے کوئی نہ کونکے کنیکشن ہے کافی مسلمان جتن بھی ڈا کی چھتی ہوا ختم کی اس نے تو اس کے بعد بھی میں نے پریئے کی لیکن ہائیر لیول پریئے اور یہاں تک کہ سنامی جب کوئی آنے والا لگتا تھا کینیڈا میں جو دبائی میں آپ کو یاد ہوگا جو انڈنیشن میں سنامی آیا تھا میں نے اس سے پہلے پورا خواب میں دیکھ لیا ایک مہینہ پہلے کہ پوری دبائی کی بچنیاں مار گئی ہیں تو مجھے پریئے کرنی ہے ایدر سے ہٹانا ہے ایدر سے ہٹانا ہے کوئی چیز پروٹیک کرنی ہے تو اس طرف چلا گیا آپ دیکھ لیں آپ سنامی چیزیں کام آتی ہیں اب جیسی مجھے نظر آنا شروع ہوتی نا میں کیا کرتی ہوں میں پریئے کر دیتی ہوں انٹرنیشنلس جتنے بھی میرے لوگ ہیں میں مینٹل ان کو بتانا شروع کر دیتی ہوں جیساں مانسٹر پول انویورسٹی والے ہیں باقی میرے سارے کنیکشن جتنے بھی ہیں تو وہ سارے ملکے ہم پریئے کرتے ہیں دماغ سے اور وہ چیز کو آنے سے روک دیتے ہیں تو اس طرح ثرڈ ورڈ وار کے اندر جو میری اپنے ایکس کی پردکشن تھی شیس بری سٹھونگ شیس گونا پارٹسپیٹس دونگ سمتھین اور اس نے مجھے بہت حلپ کی میرے بنانے میں یہاں تک مطبب تک گئی یہاں پر کبھی پولیس آپ سے کوئی آپ کا رابطہ ہے ان کے ساتھ کوئی کسی کیس میں وہ آپ سے لیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں لیتے ہیں لیکن وہ سیکرٹ ہے میرا میں آپ نے بتانی سکتی اور بہت رسپیکٹ دیتے ہیں آئیے میں سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح اس وقت تواتر کے ساتھ پاکستان میں کیسے سامنے آ رہے ہیں تو ان لوگوں کی بھی کچھ سکیننگ کی جانے چاہیے کیا اطرافی جرم کر سکتے ہیں وہ اگر وہ مطلب کسی spiritual healer کے سامنے ان کو بٹھایا جائے نہیں یہ طالبان جتنے بھی ہیں آپ کو صحیح بتاؤں یہ سارے کرتے ہی ٹالیپیتھی ہیں ان کے پاس کوئی کنیکشن نہیں ہے ان کے پاس کوئی وائلس سسٹم نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹالیپیتھیکلی کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں بہت قرآن حافظ ہیں بہت زیادہ مولوی ہیں مولاناں ہیں یہ لوگ آپ دیکھے ہوں گے آپ نے بڑھ بڑھ داریوں والے انہوں نے اپنے اسلام کو اور ہی طریقے سے اکسپلین کر دیا جس کے پر بہت لوگوں نے سمجھایا ان کو بہت بہت جگے گئے وہ آپ نے بڑھ داریا اور پریسٹ گئے ان کو سمجھا نہیں ہے ان کے اندر یہ ایک چیز کی مسئلہ تھا جو جو چینج نہیں کر سکے باوڑ ہونے کے باوجود mentally spiritually کیونکہ یہ لوگ کھا رہ ہیں آپ کو بتا ہوں پتھان لوگوں کو کبھی نہیں چینج کر سکتے کچھ لوگ پیدایشی کھا رہتے ہیں وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں انہوں نے نہیں کبھی بھی چینج اسپ کرنا تو وہ کوگنیکٹی بہیوئر کے اندر پسے میں انہوں نے کبھی نہیں سپ کرنا کہ they are wrong اب تو خیر موڈرن ایک وپنٹ بھی ہے ان کے پاس موڈرن ہے لیکن کافی حد تک دیکھیں نا ان کو بھی چلانے والا ماسٹر مائنڈ ہی تھا نا کوئی ماسٹر مائنڈ تھا چلانے والا یہ صلاحیت ان کے اندر ہے کہ برین واشنگ کر دیتے ہیں انسانوں کی اور ان کو برین واشنگ کر دیتے ہیں لوگوں کو اپنی طریقے کے ساتھ ٹرینس ملے جا کے انہوں نے کیا کیا کام سوسائیڈ باومنگ کروا دیے جو سوسائیڈ باومنگ ہوتا تھا بندہ تو بلکہ میں بتا دیا کرتی تھی میں اپنے فیملی کو تو جیسے ہی مجھے یاد ہے کہ میں 2001 میں ہم لوگ گتے کالم اریا میں تو وہاں پہ میں نے اپنے فیملی کو بتایا تھا کہ یہاں پہ سرونگیں بن رہی ہیں یہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں اور وہ سارا مجھے نظر آتا تھا یہ ہے اس طرح ہے انہوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو جو سوسائیڈ باومنگ بنائے ہیں ان کو ٹرینس میں لے جا کے بنائے ہیں ان کو ایسی کلام پڑھاتے ہیں لائلائلہ پڑھو کچھ آخاص اور بے رابک میں کلام ہیں اور اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ جادو کر ہو جاتا ہے ان پہ اور وہ ان کو کچھ ہوچ نہیں رہتا تین چار دن کے بعد وہ جا کے جو بھی ان کا ٹارگٹ ہے وہ کرتے تھے لیکن اس حد اس میں کتنی کمی آ چکی ہے اب دیکھیں کتنی کمی آ چکی ہے سو اس کے پیچھے بھی بہت سارے ایسے ماسٹر مائنڈ کہتا ہے نا ایول کی اور جنگ تھی نا ایول کی اور اچھائی کی جنگ تھی تو اچھائی نے کافی حد تک تھوڑا سا اس کو کم کی ہے لیکن اب یہ کہ اس سے کم کرنے سے ابھی تک ہمارے وہ مسئلہ حال نہیں ہوئے جتھو ہم کمپلیٹ کیسے کہ کمپلیٹ وار ختم ہوگی تھرڈ ورڈ وار کہتا ہے تھرڈ ورڈ وار جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ جو تشریف لائیں گے یا حضرت مہنڈی آئیں گے ان کے وہ سارٹ ہوگی لیکن اس سے پہلے کہتا ہے نا چھوٹے جنگیں ہوں گی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک سپرچل جنگ ہے تھرڈ ورڈ وار کہتا ہے ہم سپرچل طور پر جنگ ہو رہی ہے وہ پروگرام کا ہمارا وقت تھوڑا سا ہی باقی ہے ٹیلی پیتھی پہ تھوڑا اسی بات کر لیں ٹیلی پیتھی ایک ایسے چیز ہوتی ہے جو میرا کوئی فرینڈ ہے یا میری کوئی فرینڈ ہے میں ان کو تیلی پیتھی کلی کنیکشن 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 کوئی مینج دینا چاہوں تو وہ دے دیتی ہوں یہ ایک پوری فیلڈ ہے تقریبا اس کو ایک دو تین مہینے لگتے ہیں میں پاس ٹیلڈ آتے تھے میں تین مہینے کے اندر ہی سکھاتی تھی اور سپیشلی ان کے لیے جو تیلی پیتھی کے لیے ویجن کا کلیر ہونا ضروری ہے اگر آپ اندیگو چائلڈ ہے آپ کو نظر آتے تھا ٹھیک ہے نہیں نظر آتے تو میں پینیل گلینڈ کھولتی ہوں اس کو کہتے ہیں تھرڈ آئی نا تو اس کو میں اپنی سکننگ کے تھوہ ساف کرتی ہوں اور کھولتی ہوں تو ان کو نظر آنا شروع جاتا ہے نظر آنا شروع جاتا ہے تو آتوماتکلی وہ پورے پریکٹس کے تھوہ اور کہتے ہیں بہت دینجرس بھی ہے میں زیادہ تر لوگوں کو جتنے بی ستونٹ میرے پاس آتے ہیں یہ بہت دینجرس.... stipی speechless guardian کیسے کرنے اور ہی چین پرپی ہی تیروہی یوںے اب ن massacre تیرا پی ہی تو یوں کو گرانڈ کھولتی ہوں تو بہت دینجرس بڑ دینجرس بڑ chromوجرم مطلب متا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے جو کسی اپنے سول میٹ سے کنیک ہونا کہ میرا کوئی سول میٹ یا میسنگ سامتھنگ تو میرا سول میٹ مجھ سے کنیک ہو جائے تو ہو ساتا ہے جو سول میٹ آپ سے کنیک ہویا ہے تو آپ نے اس کو کنیک کر دی آپ نے تو اپنا کام کر دیا لیکن وہ ساتا مانسٹر مائنڈ ہو آپ اس کو آپ کو اوورکم کر جائے یا آپ کو منیفولیٹ کرے اس لیے بہت سوچ مجھ کے تیلی پیتھی اور آسٹر پرجیکشن اور یہ سپیرچل گیم اور اس کو بہت سوچ مجھ کے کرنی چاہیے اس سے بڑے بڑے لوگ بھی سٹاک ہو جاتے ہیں اس چکروں میں اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کے سیکھنے کے لیے بقاعدہ ایک ورلڈ ہے پورا ٹائم ہے بارہ گھنٹے ہوتے ہیں میرے کریڈر آورز ہیں تو لوگ سیکھتے ہیں اور کامیاب بھی ہیں لیکن بہت سوچ سمجھ کے تو اگر اب پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ ہم سمرائز کریں آج کی گفتگو کو تو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اگزسٹ کرتی ہیں جنات کے اثارات اور جو غیر معمولی صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر وہ ایک علیدہ ٹاپک ہے اور ان کو ٹیکل کرنے کا سائنٹیفک طریقے ہیں مطلب پراپر طریقے ہیں اور ان کو اس طریقے سے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہاں پر چلے وغیرہ لوگوں نے کبرستانوں میں کٹے ہوئے اور ان کے ذریعے وہ اپنے کچھ فائدے اٹھا رہے ہیں لوگوں کی کچھ نقصان کسی کو بچانا ہے وہ کام کروا دیتے ہیں ان کا اور ان سے پیسے لیتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ واقعات آپ کے ساتھ ہوئے تھے ہو رہے ہیں اور وہ ان سے کافی سری رقمیں اٹھ لیتے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی سائنس ہے جس کو دنیا میں سائنٹیفک بنیادوں پر سٹڈی کیا جا رہا ہے اور ٹیکل کیا جاتا ہے ہم ان کے سکیننگ کیسے کی جاتی کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے یا آپ کے ماضی میں جو آپ کے ساتھ واقعات ہوئے تھے اس کے اثرات زندگی میں آپ بھی موجود ہیں اس کے بیہیوئر کے اندر وہ فلاؤز ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اسی بات کو کانٹینیو کریں گے ہیومن بیہیوئر اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں جیسے ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کچھ مناسبت تک ہم بات کر پائیں گے ایک میں چھوڑا سا مشورہ یہاں سے آپ سے لینا چاہوں گا میں نے کچھ کلپس دیکھے اب یہ جو واقعہ زینب کا ہوا ہے اس کے بعد یہ بات وہاں پر سوچ پیدا ہوئی کہ جی بچوں کو تعلیم دی جانی چاہیے اب اس پر میں نے جو کلپس دیکھے ہیں علماء کرام کے وہ اس کی محالفت کر رہے ہیں کہتے ہیں جی یہ نہ دیں اس کی وجہ سے اور مسئلہ آدھیں فہاشی پھیلتی ہے اور یورپ میں پھیلی میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے نہیں نہیں بلکل نہیں حالانکہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مدرسوں میں واقعات کی بازگشت سنائی دیتی ہے وہ کیوں ہوتے ہیں تو وہ ایک اللوجیکل سی باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہاں پر یہ تعلیم دی جانی چاہیے بچوں کو آفیرنس ہونی چاہیے بچوں کو یا ایک بڑا اچھا پاسورڈ میں نے دیکھا میں نے کلپ تو اس میں ایک بنا کر بچی کو کہتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس نے بلایا ہے مجھے کوئی ضروری کام ہے تو وہ کہتا ہے یہ پاسورڈ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ پھر گھبرا جاتا ہے تو بچی بھاگ جاتی ہے تو اس طرح بچوں کو اب یہ سمجھائیں کہ کوئی آ کر اگر آپ کو کہتا ہے تو اس سے آپ کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ورڈ پوچھیں کہ تو وہ سچ مچ کے آپ کے والدین کی طرف سے آیا ہے یا ایسا ہی کوئی آگیا بیچ میں آپ کو ٹرپ کرنے کے لیے حالات بہت زیادہ خراب ہے ناظرین آج پروگرام کا ہم یہاں پر اختلام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے اور ہیمن بیہیوئر ہیمن سیکالوجی اس کے موضوع پر یہ دلچسپ موضوع ہے ہمارے ناظرین نے اس کو اپلیشیٹ کیا اگلے ہفتے ان تک راشد صن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ